ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پی اے سی ایل پیوڑی اتنی ویسک ساتھیوں کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہار دکھ سواگت ہے دوستو میں یو ایس کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی نیوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی اے سی ایل کی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اب دوستو آج جو ہم آپ کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی بڑی پلس گروپ کے چیئر میل کونجید سنگھ ترری کا رونی کی جیر میں ندن ہو گیا ساٹھ ہزار کروڑ روپے کے گھوٹہ علے کا تھا آروپی ویچار دھن قیدی کونجید باسٹھ یعنی کہ جس کی عمر باسٹھ ورس تھی اس کو بلڈ پریشر کی شکایت کے بعد ڈاکٹر ڈاکٹروں نے بابا صاحب امبیٹ کر آسپٹر لے گئے جہاں ان کی اگلے دن رویوار کو ان کا ندن ہو گیا بڑی اپ ڈیٹ دوستو جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ نئی دلی ہندی نیوز چینل پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کریب ساٹھ ہزار کروڑ روپے کے پل سمو گھٹہ لے کے ماملے میں ایک آروپی کمل جید ترری کا ندن رونی جیل کے میں ندن ہو گیا سمبندیت ادھکاریوں نے آج منگلوار کو یہ جانکاری گھٹنا کرم کی پشتی کرتے ہوئے ڈی جی سندیب گویل نے بتایا کی وچار دن قیدی کمل جید باسٹ کو لو بلڈ پریسر کی شکیت کے بعد ڈاکٹر صاحب امبیٹ کر ہسپٹر لے جایا گیا جہاں اگلے دن رویوار کو ان کا ندن ہو گیا معلوم ہو کی سی بی آئی نے 32 دسمبر کو ہی پل گھٹالے کے ماملے میں ترری سمید گیارہ لوگوں کو گرفتار کرنے کی بات کہی تھی اور دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے سنچالک جو بھی یہ چیئرمین وغیرہ جو ان کی کمپنیوں کے بڑے بڑے عالی ادھکاری تھے جو 12-13-14 لوگ جیل میں پڑے تھے ان کی دھیرے دھیرے یہاں پر ندن ہو رہا ہے یعنی کوئی 62 سال کا کوئی 60 سال کا یہ سارے جو جیلوں میں بنتے ان کا ندن ہو رہا ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ 62,000 کروڑ روپا جو انہوں نے یہاں پر گھوٹالا انہوں نے کیا یا سیوی واغ نے ان کے اوپر زبردستی یہ الزام رکھا وہ ہم نہیں جانتا ہم اتنا جانتے ہیں کہ 5 کروڑ 85 لاکھ نمیشکوں کا پیسہ پی اے سیل انڈیا لیمیٹریٹ کمپنی میں غریب لوگوں کا لگا ہوا تھا جس کو سیوی واغ نے پرتیبندیت کیا اور وہ پرتیبندیت 2014 میں کیا جب ان کے سنچالک کو بند کر دیا گیا وہ اس وقت آدھے ایک درجن سے زیادہ سنچالکوں میں سے 6-7 سنچالک جیلوں میں ہی بند ہو کر مر گئے اور اب بات کر لیتے ہیں 5 کروڑ 85 لاکھ لوگوں کی تو دوستو اندازہ لگا سکتے ہیں جب ایک دسک کے اس کم پیریٹ ٹائم میں ان کے سنچالک جیلوں میں جو سڑ رہے ہیں ان کی مرتیوں ہو رہی ہیں تو اب نمیشکوں کا اندازہ لگائیے کہ 5 کروڑ 85 لاکھ نمیشکوں میں سے اب اس ایک دسک سے زیادہ اس سیوی بھاگ کی پرکریا کو چلتے ہوئے ہو گیا تو اس میں نمیشک کتنے مرے ہوں گے جہاں دوستو 5 کروڑ 85 لاکھ مر چکے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ سیوی بھاگ کی جو لیٹ لطیفی نمیشکوں کو پیسہ دینے میں چلی ہے اس نے ڈیڑ دسک لگا دیا اور ابھی تک نمیشکوں کو ان کی محنت کی کمائی کا پیسہ نہیں دیا یہ سرکاری پرکریا ہے یا کوئی جان لینے والا جان لیوا پرکریا ہے ادھر سنچالکوں کی مرتی ہو رہی ہے اور ادھر نمیشکوں کی مرتی ہو رہی ہے اور ادھر اگر ایجنٹوں کی بات کرے تو وہ خودکوسیا کرنے پر مجبور ہے نہ جانے کتنے ایجنٹوں نے اپنی خودکوسیا کرنی سرکار انجان ہے سپریم کورٹ مقدرشک بن کے دیکھ رہا ہے سیوی بھاگ گھم رہا ہے تو دوستو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ جوڑا چاس ہزار سو کروڑ ہے دنیا کا سب سے بڑا یہاں پر اندوستان کے اندر یہ سکیم ہوایا اسی سکیم کرنے کا اس پر الزام لگایا گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کمپنی 62 سال سے زیادہ یہاں پر پہلے چل رہی تھی اور بھارت سرکار دوارہ ریجسٹر تھی اور اس ریجسٹریشن کو دیکھ کر نیویشکوں نے اور ایجنٹوں نے اس میں کام کیا اور نیویشکوں نے پیسہ لگایا اور ان 62 سال کے اس لمبے پیریڈ میں کمپنی نے کہیں سے کہیں تک نیویشکوں کو ایک روپے کا بھی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی اب بات اگر کریں سیوی بھاگ کی تو سیوی بھاگ کی گائیڈ لائن کو اگر کروز کرا تو اس میں نیویشکوں کو جو اس وقت انہوں نے ہون کے حاصل علا رکھے ہیں جانچ ایجنسی کے نام پر نیویشکوں کا ساٹھ ہزار سو کروڑ روپے کی دینداری سے تین گنا پروپرٹی اور بینک بیلنس اس وقت سے بھی بھاگ اور آر ایم لوڈا لے کر بیٹے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آر ایم لوڈا سے کہ آر ایم لوڈا جی کو کیا ان غریبوں کا جو پیسہ ایک دسک سے آپ لوگ لے کر بیٹے ہیں کیا ان کے بارے میں آپ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کرونا مہماری میں ان کو پیسے کی ضرورت ہے ان کو پیسہ چاہیے اور یہ اپنے پیسے کی مانگ کرتے کرتے آدھے سے زیادہ نیویشک مر گئے اور آج تک سرکار نے یا سپریم کورٹ نے ان نیویشکوں کے بارے میں کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جس سے نیویشکوں کو پیسے دلنے کی کوئی جلدی ملنے کی کوئی رہات مل سکے ہم لوگ کتنے دھرنے پردشن کر چکے نہ جانے کتنی بار ہم لوگوں نے دلی جنتر منتر دلی جنتر منتر پر اپنے بھویہ پردشن کیے اپنے پیسوں کی مانگ کی لیکن سرکار کے جون ہی تک نہیں رہیں گی آج نیویشکوں کا یہ حال ہے کہ مننے پر مجھے مضبور ہوئے ہوئے ہیں کچھ اپنی بیماریوں سے کرونا مہماری کی بیماری اسے کچھ اپنی عمر پوری کر چکے لیکن بھارتے پرتی بھوٹی ان کا پیسہ دینے کے لیے اس وقت جس طریقے سے لیٹ لگتیفی چلا رہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ نیویشکوں کو پیسہ نہیں ملے گا با سٹھ ہزار سو کروڑ روپیہ جو نیویشکوں کی محنت کی کمائی ہے سرکاری پرکریاں میں الجا پڑا ہوا ہے اور ان کے کمپنی کے سنچالک جو ہے ان کو جیلو میں ٹھونس دیا گیا اور وہ بھی وہاں پر مرمر کے باہر نکل لے ہیں اس وقت یہ معاملہ بہت ہی الجا ہوا ہے اور اس الجے ہوئے معاملے کو نہ سرکار سلجانا چاہتی ہے اور نہ سپریم کورٹ ان کو نیائے دیلانا چاہتی ہے اور بات کرے سیوی باگیاں اور آرام لوڈا کی تو انہوں نے آج تک کوئی سارجنک سوچنا نیویشکوں کے ہیتوں میں نہیں دی البتہ سیوی لائنگ پر بات کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دس ہزار کا پروسیزر دس ہزار کا پروسیزر آپ کا چال ہوا ہے یہ کیا بھکمگوں والا پروسیزر ان دس سال سے چلایا ہوا ہے اور ابھی تک بڑے نیویشکوں کو ایک لاکھ یا پچاس لاکھ والوں کا یا جن کے ساٹھ لاکھ اور ایک کروڑ تک روپیہ اس کمپنی میں لگا ہے ان کا کیا ہوگا آج تک سیوی بھاگنے نیویشکوں کے لیے کوئی سارجنک سوچنا نہیں دی جس کو لے کر ہم سبھی پریسان ہیں ہمارا انرود ہے اس سرکار سے کہ نیویشکوں کے ہیتوں میں کوئی اچھا فیصلہ لائے تاکہ نیویشکوں کو انصاف مل سکے تو دوستو یہ تھی آج کی لیٹرسٹ اپ ڈیٹ جو پی ایسیل انڈی لیمٹیڈ پرس گروپ کے چیئر مائل کونجی توری کروڑنی جیل میں ندن ہو گیا اور ان پر بتایا جا رہا ہے کہ ساٹھ ہزار کروڑ روپیہ کا گھوٹالے کا آروپ ہے تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ گھوٹالہ سے بھی بھاگ نے کیا ہے یا گھوٹالہ اس کمپنی نے کیا ہے گھوٹالہ جس نے بھی کیا ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں پیسہ نیویشکوں کا اگر سرکاری پرکریاں میں دینے کا ایک میٹر چل رہا ہے تو اس میں بھی نیویشکوں کو صحیح طریقے سے پیسہ پروسیز پروسیزر کے دوارہ نہیں دیا جا رہا نیویشکوں کا اکاؤنٹ میں دائی ہزار پانچ ہزار دیس ہزار والی پرکریاں میں بھی پیسہ نئی ہے وجہ کیا ہے کہ ساٹھ ہزار کروڑ روپے میں سے کیول ابھی تک نیویشکوں کو چار سو کروڑ روپے ہی دیے گیا ہے جو کہ اونٹ کے موں میں زیرے سمان ہے پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نیویشکوں کو ابھی تک کیول بارہ لاکھ نیویشکوں کو پیسہ دیا گیا بڑی اس وقت جو استطیتی چل لیا نیویشکوں کی وہ بہت ہی سمنجک استطیتی ہے سرکار کو اس اور سنگیان دینا چاہیے تو دوستو ملتا ہے پھر کسی انڈیکشنی اپ ڈیٹ میں کچھ اچھی اپ ڈیٹ لے کر دھنیواز جہن جہ بارت سائنہ رہا